السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں آپ کا بھائی محمد احمد نقشبندی في الوقت مدینہ منورہ میں حضور تاجدار کائنات رحمت للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں ہوں اور الحمدللہ قدشتہ آٹھ دن سے الحمدللہ میں مسلسل مدینہ شریف میں ہوں اور آٹھ دن سے میں یہاں پر عبادات میں ذکر و عذکار میں میرے آقا کی نوادشات انامات احسانات فضل و کرم لوٹنے میں لگا ہوا ہوں اور ابھی میں یہ میرے گروپ کے ممبران کی طرف سے پتا چلا ہے کہ میرے متعلق حیدرباد شہر میں ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے چند شریف اور شر پسند لوگوں کی طرف سے کہ احمد نقشبندی صاحب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے مدینہ منورہ میں وہ جیل میں ہیں اور ان کی رہائی کے لیے دعا کی جائے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے وہ جیل میں ہیں نوز باللہ میں دالے گا استغفراللہ یہ بالکل سراسر چھوٹ ہے لعنت اللہی علی القاذبین اللہ کی لعنتوں ان لوگوں پر جو یہ چھوٹ پھیلا رہے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی پر چھوٹا الزام اور تحمت لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے الحمدللہ میں آٹھ دن سے مسلسل اس ہوتل میں ہوں جس کا نام جو ہے فیرز الخیرات ہے اور یہ میرے ٹیم لیڈر ہے جن کے گروپ سے میں جو ہے عمرہ کے ٹور پر آیا ہوں مننان بھائی ہے الحمدللہ اور یہ میرے تمام بھائی آٹھ دن سے میرے ساتھ ہیں میں یہی پر کھا رہا ہوں میں یہی پر سو رہا ہوں یہ الگ بات ہے کہ جس دن یہاں مناظرہ ہمارا ہوا تھا اس مناظرے کے بعد ایک دو تین گھنٹے کی جو قیفیت ہے وہ انشاءاللہ میں انتظر آپ کو جو ہے انڈیا آنے کے بعد میں اس پر ڈسکس کروں گا لیکن یہ جو پھیلایا جا رہا ہے کہ آٹھ دن سے جیل میں ہیں آٹھ دن سے جو ہے مولانا نظر نہیں آ رہے ہیں اللہ کی لانا تو ان جھوٹوں پر آپ کی بے چینی اور بے خیراری کو دیکھ کر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور تمام حیدر آبادیوں سے بالخصوص میرے چاہنے والوں سے میں خواہش کروں گا کہ آپ ان غلط افواہوں پر توجہ مت دیجئے یہ وہی قوم ہے جو رسول اللہ پر ترمت و الزام لگائی ہے جھوٹ باندی ہے جو حضرت عائشہ پر جھوٹ باندی ہے جو حضرت امام حسین پر جھوٹ باندی ہے آج ان کے غلام پر بھی جھوٹ بان رہی ہے آپ ٹینشن مت لیں الحمدللہ انشاءاللہ العزیز انڈیا آنے کے بعد پھر ہم دوبارہ آپ سے ڈسکس کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ